دوستو اگر آپ اپنے ٹویلر کی مائلس سے بہت زیادہ پریسان ہیں چاہے آپ کے پاس کوئی بھی ٹویلر ہو بائک ہو یا پھر سکوٹی ہو کسی بھی کمپنی کی ہو آپ نے بار بار اس کی مائلس سیٹ کرائی ہے لیکن اس کی مائلس آئی سے سیٹ نہیں ہو پائی ہے اور آپ کا ٹویلر ہے جو بہت زیادہ پیٹرل کھا رہا ہے یہ پروگلم اس میں بار بار کیوں آتی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے لئے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں جس سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور آپ اپنے ٹویلر کی مائلس کو صحیح سے سیٹ کرائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ بہت سے کارویٹر رکھے ہوئے ہیں یہ سبھی کارویٹر ایسے کارویٹر ہیں جن کی بار بار ٹویننگ کی گئی ہے بار بار سیٹنگ کی گئی ہے لیکن ان سے مائلس صحیح سے سیٹ نہیں ہو پائی ہے تو اس میں ایسی کیا دکت آتی ہے جس کی وجہ سے یہ پروبلم بار بار آتی رہتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں جاننا ہے تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں دوستو میں اس میں سے ایک کارویٹر لے لیتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پلسر کا کارویٹر ہے تو میں اس کارویٹر کو کھول کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ بار بار ایسی پروبلم کیوں آتی ہے ٹویلر میں جس کی وجہ سے اس کی مائلے صحیح سے سیٹ نہیں ہو پاتی ہے تو میں ان سبی کارویٹر کو رکھ دیتا ہوں سائیڈ میں اور اسی کارویٹر سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سبی کارویٹر سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور اب اس کارویٹر سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پروبلم بار بار ٹویلر میں کس وجہ سے آتی ہے تو دوستو سب سے پہلے جو کارویٹر ہوتا ہے اس کا جو آگے والا ہصہ ہوتا ہے جہاں پہ جو ہیڈ میں لگا وہ ہوتا ہے یہ آگے والا حصہ ہیڈ میں لگا ہوتا ہے بیچ میں ایک ایل بو ہوتی ہے یا پیکنگ جس بھی طریقے سے آگے سے جڑا ہوا ہے چاہے ربڑ کی پیکنگ ہے چاہے ایلومنیم کی ہے اس سائیڈ میں ہیڈ سے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس سائیڈ ائر فلٹر کا ہوتا ہے جہاں سے ائر آتی ہے اس سائیڈ سے ائر آتی ہے اور اس سائیڈ سے ہیڈ کے اندر چلی جاتی ہے تو جو یہ حصہ ہے یہاں پہ جو بھی پیکنگ لگتی ہے جو بھی ایل بو لگتی ہے ربڑ کی ہو چاہے کسی بھی میٹل کی ہو ایلومنیم کی ہو یا کسی بھی میٹل کی ہو تو اس میں بالکل بھی لکیج نہیں ہونی چاہیے اس سائیڈ میں جو ایل بو لگی ہوتی ہے اس میں کئی طرح کے پائپ بھی لگے ہوتے ہیں کوئی بھی پائپ لوج نہیں ہونا چاہیے فٹا نہیں ہونا چاہیے تو اس سائیڈ سے بالکل بھی اس میں ائر نہیں نکلنی چاہیے اور اس سائیڈ سے بھی جو پروپر اس کی کلمپ لگی ہونی چاہیے دونوں سائیڈ سے ائر اس میں باہر سے نہیں آنی چاہیے تو اب میں آپ کو اس کو کھول گے دکھاتا ہوں آپ نے اپنی بائٹ کا یا سکوٹی کا ٹیپٹ وغیرہ سب سیٹ کرا لیے سب کچھ کرا لیا لیکن اس کی صحیح سے مائلیج نہیں سیٹ ہو پا رہی ہے تو اس میں ایک ہی پروپلم پائی گی جو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کارویٹر میں یہ پشٹن ہوتا ہے اس کو سلائیڈ بھی بولتے ہیں اور اس کو دیسی باتا میں پشٹن بھی بولتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سائیڈ سے صحیح ہے اور اس سائیڈ سے یہ گسا ہوا ہے جس سائیڈ سے گسا ہوا ہے اس سائیڈ سے کارویٹر میں ائر بنے گی جو فالتو کی ائر اس میں آئے گی اور اس کی وجہ سے آپ کتنا بھی کارویٹر کو سیٹ کرا لو کارویٹر کے جو آرپیو میں صحیح سے سیٹ نہیں ہو پائیں گے جس سے اوور ریس کی پروبلم رہے گی جیسے آپ کہیں پہ بھی بائک کو جیسے ریڈ لائٹ پر روک ہو گیا کہیں پہ بھی روک ہو گے تو ایٹومیٹک ریس بڑھنے لگ جائے گی یا کئی بر اپنا آپی بند ہو جائے گی سلو رننگ میں گاڑی صحیح سے سیٹ نہیں رہے گی یہ پروبلم رہے گی بائک میں آپ کے اور اوور ہٹنگ کی بھی اس میں پروبلم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کئی بر کیا کرتے ہیں کسی پرانے کارویٹر کا کوئی مکینک یہ نکال کے دوسرا ڈال دیتا ہے اس سے تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے لیکن پروپر سی سیٹنگ نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ یہی پارٹ نہیں گستا ہے اس کا جو اندر کا پارٹ ہے یہ بھی گستا ہے یہ گسے گا تو اس کو چینج کرنے کے لئے آپ کو یہ پورا جو کارویٹر بھی چینج کرنا پڑے گا تو ابھی میں اس کو لگا دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا کارویٹر بلکل اوکے ہے تو اس کے بعد آپ کو مائلج کیسے صحیح سے سیٹ کرنی ہے ہم اس کو لگا دیتا ہوں اس کے بعد کیسے صحیح طریقے سے مائلج سیٹ کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جب بھی مائلج سیٹ کر رہا ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا جو یہ ہیڈ میں جو حصہ لگتا ہے جس سے جو انٹ ہوتا ہے کارویٹر اس حصے میں کہیں سے بھی لکیج نہیں ہونی چاہیے نہ اس سائیڈ سے نہ اس سائیڈ سے دونوں سائیڈ سے بلکل بھی لکیج نہیں ہونی چاہیے پروپ پر اس میں کلمپ لگی ہوئی ہونی چاہیے اور اس کے بعد جب مائلج سیٹ کریں گے تو بائیک ہویا سکوٹی ہو اس کو سٹارٹ کر کے اس کے ہلکے آرپیم پہلے بڑھا لینے ہیں جس سے ہم ایر اسکرو کو جب ٹائٹ کریں تو ٹویلر آپ کا بند نہ ہو تو ہلکے سے آرپیم بڑھا لینے ہیں اور اس کے بعد یہ دھیان رہے دوستو اس سے ایر سیٹ ہوتی ہے پیٹرول جو ٹویلر کا وہ فکس ہوتا ہے جیسے ہم ریس دیتے ہیں تو یہ پشٹن اوپر اٹھتا ہے تو اس کے حساب سے ہی پیٹرول اپنا زیادہ چلا جاتا ہے اس سے صرف ایر سیٹ ہوتی ہے جب ایر کا سنتولن صحیح ہو جائے گا ٹویلر میں تو ایر اور پیٹرول جو مکچر ہو کے جائے گا ہیڈ کے اندر جلے گا اور صحیح طریقے سے جائے گا تو مائلے صحیح نگلے گی تو اس کا آرپیم بڑھا کے اور اس کے بعد اس ایر سکرو کو ٹائٹ کرنا ہے اتنا ٹائٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ کی بائٹ بند ہونے لگ جائے وہاں پہ اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اس کو پھر واپس کھولنا ہے تب تک کھولنا ہے چاہے آدھا چوڑی کھولے چاہے ایک چوڑی کھولے چاہے ڈیڑھ چوڑی کھولے چاہے دو چوڑی کھولے تب تک کھولنا ہے جب تک آپ کے ٹویلر کے آرپیم بہت زیادہ بڑھنی جاتے ہیں جہاں پہ آرپیم پورے بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد اس کو وہاں پہ چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آرپیم سکرو سے آرپیم کو کم کر دینا ہے اتنا کم کرنا ہے کہ آپ کا جو ٹویلر ہے وہ سلو رنگ میں کھڑا رہے بند نہ ہو پس اتنا کم کرنا ہے اس طریقے سے آپ کارویٹر کی صحیح طریقے سے سیٹنگ کرا سکتے ہیں دوستو اگر یہ جانکار یا آپ کو اچھے لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں اسی طرح کی نولیجوال ویڈیو میں آپ کے لئے لگاتار لاتا روں گا تو دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں ہی پہ اینڈ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئی جانکار ایک ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن وندے ماترم